موسیقی 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 بیلکم فرنڈز اروڈا سلوشن چینل پر ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آپ کو پتہ ہے کہ مودی سرکار اپنی سیکنڈ ایننگز میں بہت دھماکی دار فیصلے کر رہی ہے مانسون سیشن میں کئی دھماکی دار فیصلے کے بارے میں میں ویڈیو ڈال چکا ہوں پر ایک اور فیصلہ جو بہت دیر سے لٹک رہا ہے وہ ہے سینٹرل گورنمنٹ امپلائز کا منیمم بیسک پے کا ساری بھی یونین پروٹیسٹ کر رہی ہیں دھرنے دے رہی ہیں لیٹر لکھ رہی ہیں ٹویٹ کر رہی ہیں کہ منیمم بیسک پے جو سیمت پے کمیشن نے ایٹین تھاؤزنڈ رکھی تھی اس کو ٹونٹی سکس تھاؤزنڈ کیا جائے اور لوڈ فیکٹر جو ہے ٹو پوائنٹ پائیو سیمن سے بڑھا کر تھری پوائنٹ سکس ایٹ کیا جائے تو یہ جو انونسمنٹ تھی بجٹ میں پانچ جولائی کو ہونی تھی منیمم بیسک پے بڑھانے کے بارے میں لیکن سرکار نے کچھ میٹنگز کری اور کیبنٹ کے ساتھ میٹنگ کری کچھ سیکریٹریز کے ساتھ میٹنگ ہوئی سینٹرل گورمیٹ کے اور انہوں کو جی فیصلہ پوسٹ پونٹ کرنا پڑا اور پندرہ اگرست پر چھوڑنا پڑا تو پانچ جولائی کو بجٹ میں کسی طرح کی انونسمنٹ نہیں ہوئی کیونکہ پہلے میں ویڈیو ڈال چکا تھا اور ویڈیو میں جو انڈیکیشن ہمارے کو ملا تھا اس کے بارے میں میں نے ایکسپیکٹڈ بتایا تھا کہ چانس ہے کہ بجٹ میں یہ انونسمنٹ ہو جائے لیکن بعد میں سرکار سیمت پے کمیشن کی ریکمینڈیشن اٹھارہ سے اکی تو آ چکی تھی پھر بیچ میں راجنات سنگھ جی نے بات کری اس کو ٹرنٹی تھوزنڈ پر لائے گیا پر اب سرکار راہوں منسٹر جو ہیں راجنات سنگھ جی سوری راجنات سنگھ جی جو ہیں ہمارے دیفنس منسٹر تو انہوں نے انٹریفیر کرا اور کہا کہ اس کو بڑھا کے ٹرنٹی سکھ تھوزنڈ ہی کرا جائے چلو اس کے بارے میں آٹھ اگست کو سینٹرل گورنمنٹ ایکشن یونین کے ساتھ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو شیب شیب گوپال پرشاد جی ہیں ان کے ساتھ میٹنگ رکھی گئی ہے سرکار نے سرکار نے جب میٹنگ رکھی ہے تو اس کے منشاہ کلیر ہے کہ وہ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں لیکن کیا موڈر سمپرنڈی ہو کس ڈیر سے بڑھایا جائے کس شیپ میں بڑھایا جائے کتنا ایریئر دیا جائے کیا کنڈیشن دکھی جائے تو اس کے بارے میں کچھ وہ بات کرنا چاہیں گے تو چانس پورا ہے کہ آٹھ اگست کو یہ فائنل ہو جائے گا ٹونٹی سکس تھاؤزن مینیمم بیسک پے ہو جائے گی اور اس کے بعد لوڈ فیکٹر جو ہے ٹری پوائنٹ سکس ایٹ ہو جائے گا جو ان کی ڈیمانڈ ہے ہاں اس کے بارے میں کچھ سرکار نے بھی اتنی سرویس ہو تو اس کے بعد ہم کریں گے پرویشن پیریڈ کے بعد کریں گے کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ایریئر میں جو ریٹائر ہو چکے ہیں یا جن کے اوپر کچھ ایکشن ہو چکے ہیں ان کو ایریئر نہ دیا جائے بیک ڈیر سے اس کو ایمپلیمنٹ نہ کیا جائے اگر آٹھ اگست کو یہ فیصلہ ہو جاتا ہے ٹونٹی سکس تھاؤزن بے ہو جاتی ہے تو اس کی انونسمنٹ شاید لال کلے پر پندرہ اگست کو پردھان منتری موڈی صاحب کریں گے کیونکہ آٹھ اگست کو اگر فائنل ہو جاتا ہے تو اس کو لیک آؤٹ نہیں کرا جائے گا انونسمنٹ پندرہ اگست کو لال کلے پر ہی کرنا ٹھیک سمجھیں گے اور میرے خیال میں جو ساری تیاری ہی پندرہ اگست کی انونسمنٹ کرنے کے لیے اس لیے انہوں نے آٹھ اگست کو میٹنگ رکھی ہے تو کیندری کرمچاریوں کے لیے خوش کبری ہے تو ساری یونین جو ہے میں پہلے ہی موارکوات دیتا ہوں کہ آپ اپنی مانگ منوانے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور سو پرسنٹ نہیں تو نائنٹی پرسنٹ چانس پورا ہے کہ آپ کی ساری مانگ لوڈ فیکٹر سمیت منیمم بیسک سپیس سمیت مانی جا چکی ہیں اور دوسرا ایک انہوں نے اوہ لڈو نکالا ہے ایج بڑھانے کا ریٹائرمنٹ ایج کرنے کا کیونکہ آرثک سروے میں جا گیا ہے کہ لائف ایکسپیکٹنسی بہت بڑھ گئی ہے اب یہ ریک ہندوستانی کی جیون جو ہے اسی سال سے اوپر چلا گیا ہے ڈیتھ ریٹ کم ہو گیا ہے مرتو بہت کم ہوتی ہے اور دوائیوں نے یوگا نے ہیلتھ کنڈیشن نے فالفروٹ بڑھنے سے تو جیون شیلی بدل گئی ہے لائف سٹائل بدل گیا ہے اس لیے لبی عمر ہوتی جا رہی ہے آج سار سال کا آدمی ریٹائر ہوتا ہے وہ ریٹائر لگتا ہی نہیں ہے تو اس لیے جب اس کی لائف بڑھ گی ہے تو اس کی ریٹائرمنٹ ایج بھی بڑھانی پڑے گی پہلے اس کی سکسٹی پائیب مانی گئی تھی اب آرکھ سروے اسی سال کو ینگ مان رہا ہے اسی سال کے جوان کو آدمی کو بجرگ کو ینگ مین مان رہا ہے اس کی ہیلتھ کنڈیشن ٹھیک ہوتی ہے کیونکہ آرکھ سروے سروے میں بتایا گیا ہے کہ اتنے لاکھ ہسپیٹل جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اتنے لاکھ نرسنگ ہوم ہیں اتنے لاکھ ہیلتھ سینٹر ہمارے پانس ہیں اتنے ہمارے پاس یوگا سینٹر ہیں اتنے ہمارے پاس پارک ہیں سیر کرنے کے لیے اتنی گرینری لگائی گئی ہے اتنے کروڑ بوٹے لگائے گئی ہیں پلانٹیشن کری گئی ہے تو اکسیجن بڑھنے سے لائف بڑھ جاتی ہے دعائیوں کی فیسلٹی بڑھنے سے لائف بڑھ جاتی ہے بیماریاں کم ہو گئی ہیں اور ہر جگہ پر دعائی اویلیبل ہے امیجیٹلی ہے ٹونک مل رہے ہیں جگہ جگہ پر سرکار کی طرف سے ٹونک دیے جاتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو پولیو ڈراپس ہے ہر تنے کی بیماری سے بچپن میں ہی بچایا جا رہا ہے تو ان باتوں سے آرثک سروے میں یہ آ گیا ہے کہ اسی سال کا اب بجرگ نہیں رہا اسی سال کا ینگ من اوپ ایٹی ہے اور انڈیا نے کمال کر دیا ہے کہ پانچ کنٹری کو چھوڑ کے امریکہ، کنیڈا، فرانس، جھرمنی کو چھوڑ کے انڈیا جو ہے لائف ایکسپیٹنسی میں ورلڈ میں پانچویں چھویں نمبر پر آ گیا ہے یہ تھائی لینڈ، سنگاپور، ایون کے بیلجیم جیسے ایڈوانس کنٹری کئی کنٹریز کو چھوڑ کے سے ہم آگے نکل گئے ہیں تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کتنے لاکھ یوگا سنٹر ہیں جہاں ہمارے کو ایکسرسائز کراتے ہیں کتنے لاکھ پانچ تنتر ٹریٹمنٹ یوگا سنٹر ہیں جو پانچ تنتر کا علاج کرتے ہیں مڈ سے مٹی کے ساتھ علاج کرتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے کیرلا میں اتنے مڈ ٹریٹمنٹ جو چل رہا ہے مٹی کے ساتھ ہندوستان کی مٹی میں کئی بیماریوں کو ختم کرنے کی شکتی ہے مٹاپے کو شوگر کو سکن کی چمڑی کے کئی روگوں کو ختم کرنے کی شکتی ہے تو آرثک سروے جو بتا رہا ہے وہ ہر ایک سٹیٹ وائز ڈیٹا بتا رہا ہے کہ کونسے سٹیٹ میں کونسا علاج ہو رہا ہے تو اس لیے اب موضی سرکار جو ہے آرثک سروے کو دیکھ کر یہ اگنور نہیں کر سکتی ریٹائرمنٹ ایج کو بڑھانا صرف ان کے لیے ایک چیلنج آگیا ہے کہ اگر سکسٹی فائی ویج کر دی جائے تو جو یوہ ہے وہ بے رجوگاری اور بڑھ جائے گی کیونکہ نوکریاں جو ہے ہم اتنی زیادہ کریٹ نہیں کر سکیں گے اتنی زیادہ جوبز کریٹ نہیں کر سکیں گے اس لیے نوکریاں بڑھانے کا جو چانس ہے وہ بہت کم ہو جائے گا کیونکہ لوگ سرکاری نوکری پر ابھی بھی تلے ہوئے ہیں جبکہ موضی سرکار نے مدرہ لون چلا کے جاندن جوجنہ کون چلا کے میلاؤں کے لیے ہزاروں سکیم چلائی گئی ہیں پانچ ہزار اوورٹرارٹ کی سکیم چلائی گئی ہے سمان کسان سمان ندی جوجنہ چلائی گئی ہے تاکہ لوگ کسان کھیتی کی طرف آئیں دیری فارمنگ کی طرح آئیں فش فارمنگ کی طرف آئیں اور بجنس کی طرف آئیں سیلف اکوبیشن کریں تو اس سے بھی لوگ ابھی تک پورے چکنے نہیں ہوئے ہیں تو سرکار کی جو سکیمز ہیں ان کو لاغو کر کے سبھی لوگوں کو اویر کیا جا سکتا ہے کہ سرکاری نوکری کی طرف نہ جائے تو اس لیے سرکار کو ایک ہی پرولم آ رہی ہے پینسٹھ سال عمر کرنے میں ہو سکتا ہے اس کو باسٹھ سال کر دیا جائے کیونکہ سکسٹی ٹو کا جو انڈیکیشن ہمارے کو مل رہا ہے وہ سکسٹی ٹو ایج ہونے کا ہے کہ اندر سرکار کے سبھی کرمچاریوں کی ایج بڑھا دی جائے گی اور ہو سکتا ہے لال قلعے پر پندرہ اگست کو ایج کو بھی بڑھانے کی انونسمنٹ سکسٹی ٹو باسٹھ برش کر دی جائے کیونکہ آرثک سروے کے ڈیٹے کو سرکار کسی طرح اگنور نہیں کر سکتی ہیں اور سینٹر گورنمنٹ چاہے گی کہ سٹیٹ گورنمنٹ میں راجی سرکاروں میں بینکس پر پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگ پر پرائیوٹ انٹر پرائزز پر گورنمنٹ آف ہنڈیا انڈر ٹیکنگ پر سب ہی طرح کے انکارپوریٹڈ بوڈیز پر سب ہی پر یہ لاغو کیا جائے تو اتنی سی انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا تھا کیونکہ آج کی جو خوشکبری ہے ٹوانٹی سکھ تھوز میں بیسک پے کی اور عمر بڑھانے کی تو مجھے آشہ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کرو گے لائک کرو گے اور لال رنگ کا جو سبسکرائب کا بٹن ہے اسے ضرور دباؤ گے اسے دبانا نہیں بھولو گے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے جب میں میں ویڈیو ڈالوں گا آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گی تھینک کیو بری مچ